گھر بنیا ہے میں آخریں اور جمپڑی میں حضرت ہے اس گھر بنیا ہے میں بھی یہاں پر کنڈیشن میں اہلات جو بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ پر ترپال گیا ہے یہ جب چائم بنا ہے کیونکہ انتے ہیں یہاں پر ہی آئے تھے ابھی اب اس نے پیش چائم پی کریں پھر جانا یا سے بھی جانا ہے یہ دیکھیں یہ بچے بچے بیٹھے ہیں یہ انتے ہیں کیوں تو یہ بچے ہوگی رہے ہیں یہ دیکھیں گھر پالوں کا یہ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ چائن بین بنا رہی ہے یہاں پہ انہوں سے پوچھیں گے تو کیسے ہیں بین آپ نمشکر جائے شریف کشنا کیسے سب امید کرتا ہوں سب بڑے آ ہوں گے دوستوں آج ایک نیو ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں تو آج ہم ایک گاؤن سے جو شروع کر رہے ہیں یہاں سے جو ہمارے ہندو کمیونٹی کے جو گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں جو کس کنڈیشن میں رہتے ہیں یہاں پہ تو وہ آج آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کے ثورت دوستوں ٹھیک ہے تو ہم زیادہ ہمارے ہندو کمیونٹی کے جو ویڈیوز وغیرہ جو بناتے ہیں کہ یہاں پہ جو گھربت ہے کس کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ بہت اچھی ہونے والی ہے ویڈیو کو ویڈیو کو اینڈ تک جوڑینا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا دوستوں لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا دوستوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ گھر بنے ہوئے یہاں پہ کس کنڈیشن میں گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک جو بین ہے ابھی وہ چاہے وغیرہ جو بنا رہی ہے یہاں پہ دوستوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ گھر بنے ہو یہ جھنپڑ بنی ہوئے اسی جھنپڑی میں رہتے ہیں یہاں پہ اس کنڈیشن میں دوستوں حالات جو انہوں کو دیکھیں گے تو کیسے انہوں کے بنے ہوئے ہیں تو یہ другой اس پر صرف ترپال ہوا لگے ہوئے ہوا ہے اس کے اندر ہی رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے بھی دیکھیں گے تو یہ اسی کنڈیشن میں بنے ہوئے ہوتے ہیں ہیں زہدہ تار گھر ہیں یہ دیکھ لیں گئی سیا case تو گئیز ابھی یہ% یہاں کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ جات رہی ہیں ہمww Search اور زود Am今ہ نے اللہ بلا ہے جات رہی ہے فر جانا کھڑا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ پہ انہوں کے بچے ہوجانے گا رہے ہیں کیسے ہیں بین؟ بین یہ بین چاہے Ekان نکشوں سے پاتجیت کریں تو یہاں پہ Wir常 دینا تو آپ یہ بچوں کا گزارہ کیسے کرتی ہیں؟ بس بھائی مذہوری کر رہا تھا مذہوری کر کے اس کے بعد جو کھانا وگرہ جو بناتی ہیں یہ بچے آپ کے ہیں سارے؟ بس مارا ہے بس مارا ہے؟ بس مارا ہے تو یہ گائز دیکھ رہے ہیں پیچھے جھنپڑی انہوں کی بنی ہوئی ہے تو کتنی آپ کی مذہوری مل جاتی ہے؟ مذہوری کو ایک ڈیڑھ سو آوے کو بس سو آوے کو تین سو آوے یہ مذہوری دے ماری یہ مذہوری دے ماری ماتے تر پر بیدہ لاکھن دی یہ مذہوری دے ماری آپ کے جو اسپیندے انہوں کو کیا ہو گیا تھا؟ گھر والے کو؟ گھر والے بیمار تھا تو یہ بیش سال چھا دے گزاری جاتی ہے اچھا ڈیٹھ ہو گئی انہوں کی گزر گئے ہیں؟ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چائن بنا رہی ہے بہن اور یہ بچے بیٹھے ہیں کیا نام ہے بیٹھ آپ کا؟ ابو ابو جو سکے تو جو سکے ایسی فیملی کو آپ سپورٹ کریں گا یہ دیکھیں یہ پور فیملی جو ہوتی ہیں انہوں کی جو ہوسکے انہوں کی آپ سپورٹ کریں گا یہ دیکھیں گائز دیکھ رہے ہیں یہ اسے بنے ہوئے تھے انہوں کے گھر اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس کنڈیشن میں یہاں پہ رہتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستوں ٹھیک ہے ہمارے جو ہندو کمنٹ سے ریلیٹڈ تو یہاں پہ یہ دادی ہیں یہاں پہ چل لیے یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں کیسے بنے ہوئے ہیں انہوں کے گھر ہوا گئے رہا انہوں کو پاس اچھی کنڈیشن میں تو گھر بھی نہیں ہے دوستوں یہاں پہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں گھر بنے ہوتے ہیں اسی کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ دادی بکھڑی ہے یہاں پہ دادی بیٹھی کیا نام ہے آپ کا اچھا آپ گھر کا کیسے گزارہ کرتی ہے اچھا تو پھر کتنی مزوری مل جاتی ہے آپ کو اچھا اس سے آپ کا گھر کا گزارہ ہو جاتا ہے اچھا تو یہ پھر یہ گھر اس کنڈیشن میں کیوں بنایا آپ کا گھر ایسا کیوں بنا ہوا اچھا تو یہ ترپال آپ نے لگا گاؤں والے کچھ دیتے ہیں پیسے وغیرہ یا کھانے پینے اچھا کچھ بھی نہیں دیتے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کنڈیشن میں گھر بنے میں تو بولتے ہیں کہ یہاں پہ جو کھانے وغیرہ کا جو کوئی بھی مطلب گاؤں والے نہیں تھے کیونکہ وہ خود بھی گریب ہوتے ہیں یہاں پہ اس وجہ سے یہاں پہ کچھ انہوں کو دہ نہیں بھی پاتے ہیں تو یہاں پہ اس وجہ سے یہ گزر سفر یہاں پہ صرف دو سو تین سوروے میں کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بچے بھی گھنے ساتھ یہاں پہ یہ گائی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کے ڈپینڈ کرتا ہے جو ہو سکے ایسی فیملی کو آپ سپورٹ کریں ٹھیک ہے گائی یہ دیکھیں یہ پور فیملی جو ہوتی ہیں انہوں کو زیادہ تر ہم یہ گاؤں سے ریلیٹیڈ ایسے جو کیونکہ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ انہوں کے لئے اچھا سوچیں یا کچھ انہوں کے گھر وغیرہ کے لئے سوچیں یا کچھ ایسا سپورٹ کرنے راشن وغیرہ کے لئے ٹھیک ہے گائیس تو یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں جو انہوں کی جو فیملی وغیرہ ہوتی ہے دوستوں ٹھیک ہے تو ہم کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے گاؤں کے اندر ہم اس وجہ سے جاتے ہیں ہندو کمیونٹی سے ریلیٹیڈ جو ہم یہاں پہ دکھاتے ہیں یہاں پہ گربت ہے انہوں کے پاس یا کھانے کے لئے ٹائم کو پہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے کبھی تو بھوگے بھی اس ہو جاتا ہے دوستوں ٹھیک ہے تو کیسے لگا ہے دوستوں آپ لوگوں کے اوپر ڈپین کرتا ہے کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو پور فیملی ہوتی دوستوں ٹھیک ہے تو ویڈیو بہت اچھی ہو رہا ہے ویڈیو کو اینڈ تک جڑے ہونا ویڈیو پسند ہے تو چینل کو تو ضرور سبسکرائب کرتا ہے دوستوں تو ابھی ہم نیکسٹ دکھائیں گے اور بھی چیزیں دکھائیں گے دوستوں ٹھیک ہے چھے شیرے تو جیسے کہ ابھی ہم ایک اندو کمیونٹی کے ریلیٹیڈ جو ہمارے جو گاؤں بنے ہو اسی کے اندر ایک بہنڈ ہیتی ہے جس کے یہ بچے ہیں تو اس کے جو اس بہنڈ تھے انہوں کی ملت دیت ہو گئی تو یہ کیسے گھر کا گزارہ کرتی ہے دوستوں یہ اس کا گھر بنا ہوا ہے یہ چھوٹا سا یہ کمرہ دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ اس کا بنا ہوں در جی رہتی ہے تو اس سے پوچھیں گے تو کیسے آپ گھر کا گزارہ کرتی ہیں مثال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک مجھے گوٹوڑا تو مجھے گوٹوڑا کوئی پوچھے تو مدد کر رہے نا کچھا یہ بچے ہیں تو یہ دیکھیں کس مجھے گوٹوڑا تو یہ اس کے بین کے بچے ہیں جو فیسے گھر کا گزارہ کرتی ہیں تو آپ سے لوگوں سے بنتی کرتا ہوں جو اس کے توڑی سے آپ سپورٹ کرنا آج ہمیں ایک گاؤں کے اندر آئے تھے تو یہاں پہ ایک دادی جی رہتی ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ہم بولتے ہیں رلی بولتے ہیں اور یہ زیادہ تر گاؤں میں بھی بنتی ہے تو اس کو کیا کرتی ہے اس کو سل کے پھر اس کا گھر کا گزارہ کرتی ہے اور یہ میری خیال میں پتہ نہیں کتنے اس کے چارجز لیتی ہے کتنے کی بناتی ہے یہ ان سے پوچھیں گے دادی سے پوچھیں گے تو یہ اکیلی ہے اور اکیلی مطلب گھر کا گزارہ کرتی ہے اس کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اور اگر مزوری بھی کرنا جاتی ہے تو مزوری اس کو کوئی کرنے دیتا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ جو دادی بیٹھیں دادی سے بات جیت کریں گے کیسے ہو دادی ٹھیک ٹا کو کیا نام ہے آپ کا پاری پاری تو آپ گھر کا کیسے گزارہ کرتی ہیں اچھا اس میں ملتا ہے اسی سے گزارہ کرتی ہیں اچھا آپ کا پھر جو گاؤں والی آپ کو دیتے یا نہیں دیتے کچھ نہیں دیتے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں صرف آپ اکیلی بڑی لڑکی ہے اچھا بڑی لڑکی ہے پھر ان کی شادی بھی شادی کروانی ہے تو آپ کو گاؤں والی کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیان نہیں ہے اچھا تو آپ کدھر سے لاؤ تو آپ کو شادی بھی کروانی ہے اچھا ٹھیک ہے تو گائز یہ دادی جی بولی ہے کہ ابھی میرا صرف یہ گزر سفر ہے اسی کو مطلب صرف کہ جو گاؤں والوں کو جو تین سو چار سو بھی ملتے ہیں اسی سے شادی کروانی ہے تو ابھی کہ میرے پاس ستنے جو انکم نہیں ہے جو میں اپنی بیٹی ہوں گی شادی کرانا سب کو ایسے اندادی ٹھیک ہے تو ابھی شادی ٹیم ہے یا ابھی کب کرو گے شادی آپ کی شادی جاتے ہیں تو مل جائے تا بھی کریں تو باری میں اچھا اگر اب ابھی ہو جائے تو گزارا تو ابھی آپ تیار ہو اچھا اچھا آپ کے شادی کرنے کے کتنے خرچہ جاتے ہیں تقریبا دو لاکھ دو لاکھ دو لاکھ دو لاکھ روپے تک منا ہو جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو گائی یہ بھولے ہیں دو لاکھ روپے میں ہمارے جو ایک بیٹی کی جو شادی ہے اسی میں کم ہوتی ہے کیونکہ اس کا دیج ہوتا ہے ہر چیز میں لینے پڑتی ہے تو اس وجہ سے آپ ایک بیٹی جو دو لاکھ تو تقریبا ملکم تین لاکھ میں دونوں میں ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آپ کی جتنی زیادہ جو سپورٹ ہوئی تو آپ تک کو ضرور پہنچائیں گے ٹھیک ہے دادی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی گائز تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے جو ہندو کمیونٹی کے گھر بنے ہوئے دیکھیں کس کنڈیشن میں گھر بنے ہوئے اسی جھوپڑی کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں یہ یہ دیکھیں دوستو یہ اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں یہاں پہ جو بین بیٹی ان سے باتجیت بھی کریں گے بیٹھا کیا نام ہے آپ کا کے مدھورکارو بیٹھا تو گھر کا کیسے گزار کرتی ہے آپ میں آپ علاقے Veronika Totally پراتے ہی پاس ہفور اور yaşتا ہے میں یہ گھر بنوائیں یہ دیکھیں کیüzہ کی اس a کے روح کے لئے دیکھیں یہہاں ہے آپ الفاؤہ پرندے کے سامنے اور سامنے بے ہرگ پر ایملی بنوائیں کریں جو ہرگوں ہے وہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کھلی ہوا ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پہ آجاتی ہے تو یہ دیکھaguے جو ہو سکے ایسی فیملی کا آپ سپورٹ کریں